بسم اللہ الرحمن الرحیم بھولام نبی نوشری صاحب تعلیم و تعلیم کے میدان سے بھی تعلق رکھتے تھے ایک مبلد ایک وازخان ایک مقرر ایک مہاجر ایک مجاہد اور دین اور سیاست کے خسین امتزاج کے حامل اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے فرد تھے وہ اسلام کے غلب اور ریاست جمعہ کشمیر کی آزادی کے متوالے تھے اور ان کے نزدیک صرف آزادی کی بات کرنا اور اسلام کا تذکرہ نہ کرنا یہ ان کے نزدیک ایک غلط طرز عمل تھا کیونکہ وہ سمجھ دے تھے دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اللہ میں اکبال یہی بات کہہ کے گئے تھے کہ آزادی اسلام کے حوالے سے یہی بات سعید علی گیلانی بھی کہا کرتے تھے کہ اسلام کے حوالے سے ہم آزادی چاہتے ہیں اور اگر پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ بنتا بھی ہے تو وہ اسلام ہی کے حوالے سے بنتا ہے تو اس لحاظ سے بڑی کمی محسوس ہوگی آنے والے دنوں میں نوشہری صاحب کی وہ دین حق اور آزادی آزادی کشمیر کے حوالے سے سعودی عربیہ کا دورہ کرتے رہے گلف ہنٹریز کا دورہ بلالوائی کے ساتھ کرتے رہے اور اسی طرح وہ آئرلینڈ بھی گئے یہ جاننے کے لیے کہ آئرلینڈ اور برطانیہ کے درمیان باہم دگر کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے اور آزادی کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں تو اس لحاظ سے وہ ایک اساسہ تھے تحریک اسلامی کا اور کشمیریوں کا تو وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کی یادیں ہمارے دلوں میں موجود رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما دے موسیقی